سبائی وزیرت لات سندھ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل انام ایمن نے عبدالسطار ایدی اورنج لائن بی آٹی منصوبہ تیس مئی تک مکمل کرنے کے حوالے سے ڈیڈ لائن دے دی ہمارے نمائندے محمد کامران اس وقت ایک اورنج لائن کی اسٹیشن پر موجود ہے ان سے مزید تفصیلات جانیں گے کامران بتائے گا جی بالکل اس وقت ہم عبدالسطار ایدی اورنج لائن جو اسٹیشن ہے بس اس کے اس میں موجود ہے اورنگی ٹاؤن کے مقام پہ یہاں پہ آپ سے کچھ دیر قبل سبائی وزیر اطلاعات شجیل انام ایمن کی جانب سے یہاں کا دورہ بھی کیا گیا ہے اور جو ٹرانسپورٹ سندھ مانس ٹرانزٹ آتھارٹی کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ آکے بریفنگ لیے اور تمام تر جو صورتحال ہے اس کا آگے خود جائزہ لیا ہے کیمرمن آگا رفیق کو میں کہوں گا کہ آپ کو یہ جو اورنج لائن جو بس ہے اس کے جو اسٹیشن ہے اس کے جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کو یہ دکھائے سبائی وزیر اطلاعات جو ہیں ٹرانسپورٹ اور سندھ مانس ٹرانزٹ کے شجیل انام ایمن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ تیس مائے کا ٹرگٹ دیا ہے سندھ مانس ٹرانزٹ کے آتھارٹی اور جو دگر حکام ہیں ان کو یہ تیس مائے تک کا یہ اب سے کچھ دیر قبل شجیل انام ایمن کی جانب سے یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کہ گئی تھی جو اورنج لائن جو ڈیپو ہے وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو حکام ہیں سندھ مانس ٹ سندھ مانس ٹرانزٹ کا ان کو بقاعدہ طور پر یہ ہدایت جائی کی ہے کہ وہ ڈیپو کے وہاں پہ بقاعدہ قیم قائم کر اور حرفتے وہ بقاعدہ طور پر خود آ کر اس کے جو کاموں کے جو صورتحال ہے اس کا وہ خود جائزہ لیں گے حکومت سندھ جو باقی دیگر جو بی آرٹیس جو منصوبے ہیں کراچی کے شہریوں کے لیے جو سفری سہولیات ہیں وہ فرام کر لیں ان منصوبوں کے حوالے سے بھی شجیل انام ایمن نے ذکر کرتا ہے وہ کہا کہ ان پہ بھی جلد جو صورتح حالے تمام تر معاملات ان کو دیکھا جا رہا اور ان کو جلد تک مل تک پچانے کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کامران آپ کا